اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی حدیث نمبر ایک سو انجاس عن ابن کعب ابن مالکن الانساری عن ابیه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنمن بی افسد لها من حرس المرع علی المال وشرف لدینه رواہ الترمذی و کتاب الزہدی سیدنا ابن کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال اور جاہ کی حرس آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے لفظی ترجمہ عن ابن کعب بن مالک بن مالک سے روایت ہے الانساری جو کہ انسار میں سے تھے انعبی ہی اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں قالا وہ کہتے ہیں کون ان کے والد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں نہیں دو بھیڑیے دو بھیڑیے دو بھیڑیے دو بھیڑیے جائعانی بھوکے جائع کا لفظ چاہیے فائل کے وزن پر ہے جوع اس کا مستر ہے بھوک ارسلا وہ دونوں بھیجے گئے چھوڑ دیے گئے کھلے چھوڑ دیے گئے پی غنمن بکریوں میں مال غنیمت بیسی سے غنائم بی افسدہ زیادہ فساد کرنے والے لہا ان کے لئے من حرس المرعی انسان کی حرس سے بڑھ کر علی المالی مال پر و شرفی اور بلندی پر جاہ پر لدینی ہی اس کے دین کے لئے یعنی بی افسدہ لہا لدینی ہی اس کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے اور شرف کا لفظ کیا ہوتا ہے شرف لفظی طور پر بلندی کے لئے آتا ہے اسی سے پھر اشرف اور شریف شرافت اشرافیہ شرف کہتے ہیں کسی سے عزت اور مرتبے میں غالب ہونا جاہ کے معنی میں بھی آتا ہے عزت اور مرتبے میں دوسرے پر غالب ہونا زیادہ ہونا بڑھ کر ہونا یعنی مال اور رتبے کی خواہش انسان کے دین کو جتنا نقصان دیتی ہیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جتنا تو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان کی تباہی کر کے ان کو چیر پھاڑ کے نقصان پہنچائیں اس کی کیا وجہ ہے مال کی حرص اور مرتبے کی حرص دین کے لئے کیسے نقصان دے بن جاتی ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے مال کی محبت مال کی حرص اور لالچ اور دین کا نقصان ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے سب سے پہلی چیز تو انسان کی نیت کی خرابی ہوگی اگر انسان کوئی بھی کام خواہدین کا یہ دنیا کا خراب نیت سے کرتا ہے خراب نیت سے مراد کیا ہے کہ بظاہر بڑے سے بڑا نیکی کا کام ہی کرتا ہے جسد کا خیرات کا کام کرتا ہے یہ کوئی اور لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو رازی کرنا نہیں بلکہ دنیا کے فائدے اٹھانا ہے تو ساری کوشش بیکار ہے سورة القاحب میں آتا ہے نا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالًا کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یعنی بظاہر نظر آنے والا اچھے سے اچھا کام اگر اخلاص نیت سے نہیں تو انسان کی آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گا بظاہر کوئی مسجد ہی کیوں نہ بنوا دے یا کوئی کسی غریب کی مدد ہی کیوں نہ کر دے کچھ بھی کر دے بڑے سے بڑے یتیم خانہ چلا لے لیکن اگر اس کے پیچھے غرض کچھ اور ہے اللہ کی رضا نہیں تو اس کی ساری کوشش بکار ہے مال کی حرص اور کس طرح دین کو نقصان دیتی ہے دین ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے سیلف لیس ہونے کا اور یہ دو چیزیں انسان کو کیا بنا دیتی ہیں سیلفش خود غرض بنا دیتی ہیں پھر انسان اخلاقی خرابیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جن میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے جھوٹ جھوٹ ایمان کی دشمن تو مال کمانے کے لیے اور جھوٹی عزت و شہرت بنانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے اور اس سے اس کا دین بگڑتا چلا جاتا ہے اور کیا تھا انسان کے اوقات کا درست استعمال نہیں ہوتا بسا اوقات انسان اللہ کی عبادت کے وقت کو بھی کس میں لگا دیتا ہے دنیا کمانے میں مال کمانے میں لہذا وہ صحیح طور پر عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا اپنے فرائز بھی چھوڑ دیتا ہے بنیادی فرائز جیسے نماز جیسی چیز سے غافل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اپنی جابز کی خاطر یا بزنس کی خاطر کیا کرتے ہیں نمازیں جمع کر لیتے ہیں یا بعض اوقات پڑھتے ہی نہیں روزے نہیں رکھتے بعض لوگ حج کی پرست نہیں ہوتی زکاة کلکولیٹ کرنے کئی ٹائم نہیں پھر حرام طریقوں سے مال کمانے پر کوئی پشمانی اور شرمندگی نہیں سود سے مال جمع کیا جائے یا کسی یتیم کا حق ہڑپ کر لیا جائے یا کوئی بھی اور حرام طریقہ اختیار کیا جائے تو اس پر انسان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی اب کیا ہے کہ جو حرام مال جمع کیا اس حرام مال کے ذریعے اگر صدقہ کیا وہ قبول نہیں تو دین کا نقصان ہی ہے پھر اسی طرح اگر اس کو اپنی ذات پہ استعمال کیا تو دعائیں قبول نہیں عبادت قبول نہیں تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ ایک خرابی کا ذریعہ بن جاتی ساری کوشیں بکار ہو جاتی جب مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر عیش و عشرت کی طرف لگ جاتا ہے اور بساوقات انسان اسراف کے ذریعے تبزیر کے ذریعے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے قرآن مجید میں کیا آتا ہے ان المبدرین کانو اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں انسان کے کام ریاکاری اور دکھاوے اور نمائش کی خاطر ہوتے ہیں ان کاموں سے دلچسپی زیادہ ہوتی ہے جن میں دکھاوہ ہوتا ہے اور ان کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان کی نمائش نہ ہو انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیتا ہے فرائض سے غفلت ہوتی ہے مثلا زکاة نکالنے میں ہریس انسان کو پریشانی ہوتی اور خاص طور پر اگر زکاة اسی میں سے نکالنا ہو جو آپ کے پاس چیز موجود ہے مثلا گولڈ میں سے آپ اپنا ایک سیٹ نکالیں اور ہو سکتا ہو آپ کو بہت پسندیدہ بھی ہو پھر کیا ہوگا یہ کتاب ہے شارعہ زندگی پر کامیابی کا سفر اس میں انہوں نے میانہ روی اور کفایت شاری پر لکھا ہے پیج نمبر 291 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال اچھی چیز ہے بشرتے کہ وہ رجل ان صالح کے ہاتھ میں ہو یعنی نیک انسان کے پاس ہو تو مال بھی اچھا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جو روپے پیسے کا غلام ہے جو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے حلال کمائی کے ذریعے مدد مانگو کیونکہ جو بھی آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے اسے تین چیزیں ضرور پہنچتی اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے اکل کم ہو جاتی ہے مروت ختم ہو جاتی ہے اور سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیق سمجھنے لگتے ہیں پھر یہ مال اور اخلاق کے بارے میں لکھتا ہے کہ مال کا اخلاق کے ساتھ گہرا تعلق ہے کیونکہ بہت سے فضائل اور رضائل فضائل کہتے ہیں اچھی صفات کو رضائل کہتے ہیں گھٹی اب بہت سے فضائل اور رضائل کی بنیاد یہی مال ہے جیسے امانت احسان اقتصاد بخل تمہ رشوت اسراف انسان کے پاس مال نہ ہو اور خود مقروض بھی ہو تو جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے قرضوں کا بار اس کو قرض خواہ کے سامنے ہیلے بہانے تراشنے کی نت نئی ترقیبیں بتا دیتا ہے چلاکیوں سے انسان کام لینے لگتا ہے تاکہ قرض خواہ اپنے مطالبے میں تاخیر سے کام لے اس کے علاوہ بعض اوقات فقر و محتاجی ترہ ترہ کے جرائم کا باعث اور آزادی کے لئے دشمن بن جاتے ہیں روپے پیسے کی پسندازی یعنی اس کو بچانا اور پونجی انسان کے نفس میں کیسی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ کسی طرح وہ ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کرتا میانہ روی کے ذریعے اخلاق مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے حقوق کا احساس ہوتا ہے میانہ رو شخص تدبیر مال یعنی حصول رزق کے بہتر اور مستقل ذرائع تلاش کرتا ہے اور اس میں اخلاق فاضلہ کا خیال رکھتا ہے مدرجہ زیل امور کو سامنے رکھتا ہے رزق حلال ہو کسی کی حق تلفی نہ ہو اس کے ذرائع مسلمانوں کے لئے مفاد عامہ کا باعث ہو اس کے آمدنی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے رزق کا بھی ذریعہ بنے دوسری طرح میانہ رو شخص اخراجات کے معاملے میں بھی تدبیر سے کام لیتا ہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ راحت سکون اور برکت اس بات کا نام نہیں کہ آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ برکت اس بات کا نام ہے کہ اخراجات میں کفائت ہو یہ تو مال سے متعلق چیزیں تھی جاہ کی حرص شرف عزت مرتبہ دوسروں پہ غالب آنا دوسروں کے مقابلے میں نمائع ہونا یہ چیز کس طرح دین کو نقصان دیتی ابھی تک زیادہ باتیں ہم نے کس پہ کی کہ مال کی حرص کیسے نقصان دیتی تو جاہ کی حرص کیسے نقصان دیتی جاہ کی حرص انسان کے اندر شدید قسم کا تکبر پیدا کر دیتی اور اس کی ایک مثال فیرون اور قارون اور حامان ہیں فیرون کی اس حرص نے اسے کہاں تک پہنچایا کہ اس نے خود کو خدا سمجھ لیا یعنی وہ پھر جب انسان کے اندر بڑا بننے کی خواہش آتی ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہو جاؤں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمائع ہو جاؤں زیادہ اہمیت حاصل کروں تو پھر وہ کسی حد پر رکتی نہیں جیسے مال کا ایک نشہ ہوتا ہے نا اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے اور پھر انسان ایک دن خدای کا بھی دعویٰ کر بڑھتا ہے اللہ کے فیصلے اس کو درست نہیں معلوم ہوتے وہ سمجھتا ہے جو میں سوچتا ہوں جو میں کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں وہی زیادہ درست ہے اور اس ساری زندگی کا نظام میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے دین کے لئے اس طرح بھی نقصان دے ہوتا ہے کہ وصلہ اگر آپ ذاتی عبادت بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی انسان کی نیت خراب ہوتی ہے کہ انسان اکیلے میں اور طرح عبادت کرتا ہے اس میں خوشو خضو نہیں ہوتا اور جو عبادت پبلیکلی کرتا ہے اس کا استعائلی کچھ اور ہوتا ہے ایک طرح سے منافقت جنم لیتی ہے وہ کیوں لوگوں کے سامنے بہت اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے میں تم سے بہتر ہوں اسی طرح اگر دین کی خدمت کے لئے نکلتا ہے تو وہ صرف وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو شہرت حاصل ہو اور چھوٹے موٹے کام کرنا یا وہ کام کرنا کہ جس سے اس کی کوئی بڑی اہمیت نہ بنے وہ خواہ وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں کتنا ہی عجر و ثواب کا باعث کیوں نہ ہوں ان کی طرف اس کا دل نہیں لگتا وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا ان کو یعنی دین کو نمائع کرنے کی بجائے اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں کی حرث سے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں کیونکہ انسان چونکہ خود کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے نمائع کرنا چاہتا ہے لہٰذا کوئی اور اس سے آگے نکلنے لگے تو اس سے حسد شروع کر دیتا ہے اس کو لیڈ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کی غیبت کرے گا اس کو تانہ دے گا لڑائی جھگڑا کرے گا اب نتیجہ کیا ہوگا کہ تعلقات خراب ہوں گے پھر جہاں کا حرث جو ہے اگر انسان کو اقتدار مل جائے کوئی کنٹرول مل جائے تو انسان دوسروں پر ظلم شروع کر دیتا ہے ہر وہ شخص جو آپ کی مخالفت کرے آپ کیا کریں اس کو غائب کر دیں سنب کر دیں انسان اپنی صلاحیتوں سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی مرضی کا کام نہیں ملتا مثلا ایک شخص ہے اس کے پر بہت اچھی ڈگری ہے اور اس کا خیال یہ کہ اس کو بہت اچھی جاب ملنی چاہیے لیکن آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگوں کو ان کی ڈگری کے مطابق کسی خاص وجہ سے جاب نہیں ملتی اب کیا ہوتا ہے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس فرسٹریشن کی وجہ سے وہ اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو کے چھوٹا مٹا کوئی کام کرتے ہی نہیں بیکار رہتے ہیں اس بیکاری کی وجہ سے بیوی بچوں کو بھی ظلم کا نشانہ بناتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہن بھائی اور رشتہ داروں یعنی تمام انسانی تعلقات اس کی زد میں آ جاتے ہیں خاص طور پر جو ہمارا معاشر ہے اس میں آپ دیکھئے کہ لوگوں کو مینول کام کرنا یا ہاتھ سے کام کرنا یا اپنے ایک خود ساختہ رتبے سے کم تر درجے کا کام کرنا جو ہے وہ اپنی عزت کے خلاف لگتا ہے لوگوں اتنا پڑھ لے کے اگر ٹیکسی چلانی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی پڑھنے کی اس سے تو بہتر ہم بھوکے مر جائیں مگر ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ جھوٹی عزت ہے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے اللہ متنا ہی نقصانات ہوتے ہیں پارغ رہنا وزاتے خود سب سے بڑا نقصان پھر بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کرنا ایک اور ظلم ہے جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو نتیجہ میں اپنی نیکیوں بھی برباد کر بیٹھتا ہے بعض وقت انسان دوسرے کو مشورے کے قابل نہیں سمجھتا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا جتنے بھی جنگیں ان کی اگر تاریخ اور ان کی بیگراؤنڈ میں جائیں تو اس میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی یعنی اس سے انسان انسان کا دشمن ہو جاتا ہے شاید کوئی جانور بھی جانوروں پر اتنا ظلم نہ کرے کہ انسان انسانوں پر کرتا ہے اسی لئے فرمانے کہ بکریوں کے ریورڈ میں اگر بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ اندر گزکے کریں گے کیا کتنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے کتنا خون بہائیں گے کتنا ظلم ڈھائیں گے کس قدر خرابی کریں گے اس سے زیادہ بڑی خرابی ہوتی ہے جب کسی انسان کے اندر مال اور جاہ کی حرص پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ تباہی اس کے دین میں ہو جاتی ہے یعنی اس کے آمال کو ایک طرح سے بکریوں سے تشبیح دی گئے یعنی جو بھی ہم نیکیاں عبادت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ایک ریورڈ تیار اور اتنے میں یہ دو خرابیاں اخلاقی انسان کے اندر آ گئیں اب انہوں نے کیا کیا وہ جو کیا کرایا تھا نا سب پر پانی پھیر دیا سب خالی السلام علیکم 1500 میں ایک فرانس کا کینگ تھا اس کا نام تھا لویس 11 اس سے پہلے بھی کافی جو کینگ تھے ان کے مرڈرز وارہ ہو جاتے تھے جس ٹو ٹیک آور تو اس نے کیا کیا کہ ٹیک آور کرنے کے لیے ایدر کینگڈمز جو تھیں ان کے لیے بہت زیادہ اس نے بروٹل کلنگ کی اور آل دائٹ تو کیا وہ آخری جب اس کی زندگی آخری سال تھے تو اس نے اپنے آپ کو ایک کلے میں بند کر لیا کلے کے ایدر کیچو اس نے ایک ہندک خدوائی اور اس کے باہر ہر وقت ہورس مین رہتے تھے اور آل دائٹ نا لیکن اس کو ایک تو جینے کی حص تھی اور دوسری یہ تھی وہ کہ میری گنگشپ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لیے اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا اور اس کے جو ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ اس قدر ان کو وہ پے دیتا تھا سب کچھ کرنے کے لیے لیکن وہ اتنا کمزور ہو گیا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہ ہاتھ سے کچھ اٹھا کے اپنے موں میں بھی نہیں ڈال سکتا تھا لیکن اس کے باوجود کہتا تھا کہ میں ابھی سک نہیں ہوں I am fine سو اسی طرح پھر اس کی زندگی جو تھی وہ اس قلے میں ختم ہوئی لیکن اس کی جو حرص تھی مال کی اور چاہا کی وہ کبھی ختم نہ ہو سکی اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی منفی چیزیں ہیں منفی جذبات انسان کے اندر ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے ان کو بھی اگر positively استعمال کیا جائے مثلا ہرس ہی ہے ہرس اگر کسی نیکی کی لگ جائے کسی اچھی چیز کی لگ جائے تو انسان اس کے لیے struggle شروع کر دے گا لیکن جب ہمارے زندگی میں ایک خلا ہوتا ہے یا کہیں کمی ہوتی ہے کہ ہمارے وہ تمام energies جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں وہ potential صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے اس جگہ کو بھر دیتے ہیں منفی رویوں سے یعنی کوئی بھی طاقت آپ دیکھیں ذہن کی طاقت ہے اور پھر جتنے بھی جذبات غم ہے غصہ ہے خوشی ہے محبت ہے یہ ساری اگر صحیح جگہ نہیں استعمال ہوں گی انہوں نے کہیں نہ کہیں تو ہو نہیں ہے کیونکہ there there in you آپ کو انہیں استعمال کرنا پڑے اور جب صحیح direction نہیں ہوتی کوئی عیم نہیں ہوتا تو پھر وہ ادھر ادھر استعمال ہو کے انسانی کی تباہی شروع کر دیتی تو اس لیے ہر دم ذہنی growth علمی spiritualی اپنے آپ کو مضبوط بنانا اور کام کے اور نیکی کے نئے نئے بہانے ڈھونڈا اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا بہت ضروری ورنہ شیطان انسان کا دشمن ہر وقت اس گوشے کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں یہ بھیگ ہوا اور کہاں کس راستے سے اس پہ اٹیک کیا جائے اور وہاں سے انسان کو بہکا کے کسی اور طرف لے جائے جائے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے کہ یہ کرائے پہ اس کے پانی پھر جائے اصل میں دیکھا جاتی ہے یہ دونوں چیزیں انسان کو انتہا درجے کا خودغرض بنا دیتی ہیں اتنا خودغرض کے بساوقات انسان اپنے خونی رشتوں کو بھی پراموش کر دیتا ہے کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کب گروپ انچارج بن رہی ہیں اور آپ تیار ہیں اس کے لئے تو کہنے گی نہیں میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میری جگہ میری بہو کو بنا دیں دوبارہ اس کو ایک ٹران اور دے دیں کیونکہ ان بچیوں نے آگے کام کرنا ہے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور میں اس کو سپورٹ کروں گی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ اگر واقعی ایک شخص دین کا فائدہ چاہتا ہے تو پھر وہ اس درجہ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رشتے کے لئے قربانی کرے اپنی بیٹی کے لئے قربانی کرنا یا اپنی ذات کے لئے کرنا یا اپنے بچوں کے لئے کرنا تو اس انڈرسٹوڈ کیونکہ ہر ماں کرتی لیکن ساس بہو کا رشتہ عموماً ہمیشہ کس طرح دیکھا جاتا ہے نیگٹیولی دیکھا جاتا ہے اور بعض وقت مقابلے کا رشتہ ہوتا ہے گھروں میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی جب کوئی کام نہیں کرنے کا ہوتا کوئی مقصد نہیں زندگی میں ہوتا تو میں سوچ لی تھی کہ یہ کون سی چیز ہے کس چیز نے ان کے موہ سے یہ بات نکلوائی ہے ان میں حیرت میں گم تھی کہ کون سی چیز انسان سے یہ کہلواتی جب اس کو اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کا شوق نہ ہو دین کی بہتری مقصود ہو اور انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ دوسرا دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے میں اس کے لیے قربانی کروں گا اور ایسے رشتے میں قربانی یہ صرف دین ہی دے سکتا کیونکہ یہ ہماری ساری زندگی قربانیوں کا مجموعہ ہے کیونکہ بساوقات انسان کو اپنی عزت کی اپنے نام کی اپنی پروجیکشن کی اپنی مرضی کی بہت دفعہ اپنی مرضی کی قربانی کرنی پڑتی آپ کچھ چاہتے ہیں دوسرا کچھ چاہتا ہے اب بیق وقت بعضوں کا دو مرضیاں نہیں کٹھی ہو سکتی یہ آپ کی چل سکتی یہ دوسرے کی چل سکتی اب کون پیچھے ہٹے کوئی بھی نہیں ہٹے گا اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے پیچھے ہٹنا ہے ہاں اگر کسی بڑے مقصد کے لیے پیچھے ہٹنا تو پھر آسانی سے انسان ہٹ جاتا ہے جیسے خالق بن ولید کی عالی ترین مثال کہ اتنے بڑے عہدے سے کہ جس میں ساری زندگی ہنڈر پرسنٹ صرف کامیابیوں کے ریکارڈ ہیں کوئی ان سے بہتر تھا ہی نہیں اس چیز میں اس کے باوجود ہے پیچھے ہٹ گئے اور بغیر کسی ملال کے بغیر کسی غم کے اور بغیر کسی ڈپریشن کے تو یہ چیز صرف آخرت پر ایمان ہی انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ نئی حقیقت ہے کہ مال اور جہ کی حوث انسان کے دین کو نقصان دیتی اس کے اپنی ذات اور شخصیت کو تو دیتی ہی ہے لیکن دین کو دیتی سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ